مفتی شہاب الدین پوپلزئی پرہیزگار آنکھیں دیکھتی ہیں یہ معمہ اس سال بھی حل ہونے کا امکان کم ہی ہے پورے ملک میں ایک ساتھ رمضان کا آغاز اور عید منانے کی راہ میں مفتی پوپلزئی کھڑے ہیں نواشا یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس 6 جون کو طلب کیا گیا ہے مگر مفتی پوپلزئی نے اپنی خود ساختہ کمیٹی کا اجلاس 5 جون کو بدا رکھا ہے اور اس معاملے میں انہوں نے وفاقی وزیر سردار یوسف کو بھی کورا جواب دے دیا ہے پانچ تاریخ کو انتیس کو اگر گواہ آ جاتے ہیں اگر ہم نے بازابتہ اجلاس نہیں بھی بلایا ہوا گواہ آ جاتے ہیں تو ہم پہلے یہ کوشش کریں گے کہ وزیر صاحب سے رابطہ کریں گے کہ آ گئے ہیں ان سنبھال اس سے پوری قوم ایک طرف اور مفتی پوپلزئی ایک طرف جو کسی کی سننے کو تیار نہیں مگر سوال یہ ہے کہ جو حکومت مسجد کے ایک پیش امام سے اپنی ریٹ نہیں منوا سکتی وہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن پلان پر عمل کیسے کرے گی مفتی پوپلزئی پوری ریاست کے مقابلے میں لوہے کا چنہ بنے ہوئے ہیں اس لیے عام لوگ اس سال بھی رمضان اور عید کے چاند کے ساتھ حکومت کی بیبسی کا تماشا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے